نمازکار دوستوں ایلیٹیکل ٹیکنیشن چل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو کے دورہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس پرکار سے ہم ہمارے گھر میں جتنے بھی رومز ہوتے ہیں ان میں انورٹر کا وائلنگ کس پرکار سے کریں گے وہ بھی کمال ایک انورٹر کا اپیو کرتے ہوئے دوستوں یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا لی آؤ دیکھ رہے ہیں جس میں تین روم ایک کولی ڈور اور ایک واس روم ہے اب یہ جو ہمارے رومز ہیں انہی رومز میں ہمیں انورٹر کا کنیکشن کرنا ہے تو کس پرکار سے کنیکشن کریں گے دوستوں دیکھیں جیے دوستوں جو ہمارا گھر ہوتا ہے گھر میں جو ہمارا مین پاور سپلائی آتی ہے وہ سیدھے ہی الیٹرک پول سے ہمارا جو انرجی میٹر ہوتا ہے اس میں آتی ہے اس کے بعد میں ہم یہاں پر ایک مین ڈیسٹیویشن بورڈ کا اپیو کرتے ہیں جو ہمارا مین ڈیسٹیویشن بورڈ ہوتی ہے اس میں ایک MCV ایک RCCV اور کچھ سنگل پول کے MCV ہوتے ہیں دوستوں یہ جو ہمارے سنگل پول کے MCV ہیں ان کا اپیوگ ہم ہر ایک روم کو پاور سپلائی دینے کے لیے کرتے ہیں اب یہ جو ہمارے MCV ہے ان میں ہم فیر سپلائی کا کنیکشن کرتے ہیں اور جو ہمارا نیوٹل سپلائی ہوتا ہے اس کو ڈیسٹیویٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہم ایک نیوٹل بس بار کا اپیو کرتے ہیں اب یہاں پر جتنے بھی ہمارے روم سے ان روم میں ہمیں ایک ایک سوچ بورٹ کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر ہم ایک ایک سوچ بورٹ کو لا دیتے ہیں اس کے بعد دوستو دیکھئے یہ جو ہمارے روم سے ان روم میں ہمیں ایک ایک پنکھے کا بھی استعمال کرنا ہے اور سب ہی روم میں ہم دو دو بلب کا استعمال کریں گے تو یہاں پر ہم دو دو بلب کا بھی کنیک کر دیتے ہیں اب یہ جو ہمارا واسرو میں اس واسرو میں ہمیں کیول ایک بلب کا کنیکشن کرنا ہے تو یہ جو ہمارا بلب ہے اس کو چالو اور بند کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک سوچ کا استعمال کریں گے اسی سوچ کے دوارہ ہم اس بلب کو چالو اور بند کر سکتے ہیں دوستو یہ جو ہمارا گھر ہے اس گھر میں ہمیں انبرٹر کا بھی کنیکشن کرنا ہے تو انبرٹر کا کنیکشن کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک انبرٹر کا اپیوب کریں گے اب یہ جو ہمارا انبرٹر ہے اس کو incoming power supply دینے کے لیے ہم یہاں پر ایک بیٹری کا اپیوک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو switchboard ہے اس میں ہمیں دو پرکار کا power supply لے کے جانا ہے پہلا تو man power supply اور دوسرا inverter کا power supply تو کس پرکار سے ہم connection کریں گے دوستو دیکھ دیجئے دوستو اس ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھے گا یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو پر لائک جرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو آپ کے فریننگ سے سیئر کرنا نہ بھولیے گا دیکھے دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھے دوستو یہ جو ہمارا energy meter ہوتا ہے اس میں جو پہلا terminal اور جو دوسرا terminal ہوتا ہے اس میں ہمیں فیل سپلائی اور نیوٹر سپلائی دینا پڑتا ہے پہلا terminal پہ ہم فیل سپلائی دیتے ہیں اور دوسرے terminal پہ نیوٹر سپلائی دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے connection کر دیا یہ دونوں wire ہمارے incoming power supply ہو جائیں گے جو کی ہمارے electric pole سے آ رہے ہیں اب یہ جو ہمارا energy meter ہے اس کا جو تیسرا terminal ہے یہ والی یہ ہمارا outgoing neutral سپلائی ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے MCV کے ساتھ connect کر دیں گے دیکھے دوستو اب یہ جو ہمارا energy meter ہے اس کا جو چوتھا نمبر کا terminal ہے یہ والی یہاں سے ہمیں فیل سپلائی ملتا ہے تو یہاں سے ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو بھی لیا کے MCV کو incoming power supply دے دیں گے اب یہ جو ہمارا MCV ہے اس کے outgoing terminal سے ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو RCCV کے ساتھ loop کر دیں گے یعنی کہ RCCV کو incoming power supply دے دیں گے ٹھیک ہے اسی پقال سے neutral supply کو بھی کر دیں گے تو یہ جو ہمارا RCCV تھا اس کو incoming power supply مل گیا اب یہ جو ہمارا RCCV ہے اس کا جو neutral supply کا outgoing terminal ہے یعنی کہ یہ والی اس terminal سے ایک wire کو connect کرنا ہے اور اس کو لے جا کے ہمیں اس بس بار کے ساتھ connect کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک wire کو connect کیا ہے اور اس کو لیا کے بس بار کے ساتھ connection کر دیئے اب یہ جو ہمارا دوسرا terminal ہے اس terminal سے ہمیں face supply کا outgoing ملتا ہے تو یہاں سے ایک بار کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے سب ہی MCB کے ساتھ connection کر دیں گے یہاں پر ہم نے ایک MCB کو incoming power supply نہیں دیئے اس کو incoming power supply اس لیے نہیں دیئے کیونکہ اس MCB کا اوپیئے کو ہم inverter کے لیے کریں گے تو یہاں پر ہمارے جتنے بھی MCB تھے ان کو ہم نے face supply کے دورہ connection کر دیئے ہیں اب دیکھئے یہاں پر جو ہمارا inverter ہے دوستو اس میں ہمیں دو پرکار کا incoming power supply دینا پڑتا ہے پہلا تو بیٹری سے incoming power supply اور دوسرا man power supply تو یہاں پر ہم بیٹری کے دورہ incoming power supply دے دیتے ہیں تو دوستو دیکھئے جو ہمارا inverter ہوتا ہے اس میں آپ کو تین وائر مل جائے گے ایک red wire, ایک black wire اور ایک cable میرے گا تو یہ جو ہمارا red wire ہوتا ہے یہ ہمارا positive wire ہوتی تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹری کے positive terminal کے ساتھ connect کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہمارا black wire ہے اس کو ہم بیٹری کے negative terminal کے ساتھ connect کر دیں گے دوستو دوستو یہ جو ہمارا cable ہے یہ cable ہمارا incoming power supply ہوتی ہے یعنی کی man power supply کا incoming ہوتی ہے دوستو اس cable کو ہمیں اس socket کے دورہ power supply دینا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک 3 pin plug top کا استعمال کریں گے اب یہ جو ہمارا cable ہے یہاں سے ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے plug top کے ساتھ connect کر دیں گے دوستو یہاں پر میں نے plug top کا connection کو explain نہیں کیا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو plug top کا connection آتا ہی ہوگا ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو دیکھئے یہ جو ہمارا inverter تھا اس کو ہم نے incoming power supply دے دیئے بیٹری کے دورہ اور main power supply کے دورہ اب یہ جو ہمارا inverter ہے اس کے outgoing power supply لینا ہے تو outgoing power supply لینے کے لئے یہاں پر ہم 3 print plug top کا استعمال کریں گے دوستو ایک چیز ہمیں سے یاد رکھئے گا ہم inverter سے کے اول phase supply کا outgoing لیتے ہیں ٹھیک ہے جو main power supply کا جو newton supply ہے وہ ہی کام آ جائے گا آپ کو inverter کے condition میں بھی تھی تو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا plug top ہے اس کا جو دہینہ pin ہے یعنی کہ یہ والی اس pin سے ایک وائل کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے ہمارا جو یہ inverter والی MCV ہے اس کے ساتھ connect کر دیں گے تو یہ جو ہمارا MCV تھا اس کو incoming power supply مل گیا اب ہمیں ان سبھی switch board میں connection کرنا ہے دوستو یہ جو ہمارا switch board ہے اس میں ہمیں دو پرکار کا power supply لے کی جانا ہے دیکھ لیجئے دوستو وائلنگ کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم decide کر لیتے ہیں کہ کس electrical equipment کو ہمیں normal power supply سے چلانا ہے اور کس کو inverter کے دوارہ تھی گے تو یہاں پہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا fan ہے اور یہ جو ہمارا LED bulb ہے ان کو ہمیں inverter کے power supply کے دوارہ چلانا ہے اور یہ جو ہمارا LED bulb ہے اس کو ہمیں normal power supply کے دوارہ چلانا ہے سیم ٹو سیم باقی room میں کریں گے یہ fan اور یہ bulb ہمارا inverter کے دوارہ چلے گا اور یہ ہمارا normal power supply کے دوارہ ٹھیک ہے اسی پہل سیم یہ fan اور یہ bulb ہمارا inverter کے دوارہ اور یہ ہمارا LED bulb ہے اور یہ جو socket ہے اس کو ہم normal power supply کے دوارہ connect کریں گے ٹھیک ہے دوستو چلیے تو کیسے وائدنگ کریں گے دیکھ لیجئے تو دیکھیں دوستو یہ جو ہمارا room number one ہے اس میں ہمیں incoming power supply دینا ہے main والی تو دوستو یہ جو ہمارا MCV ہے اس MCV کے outgoing terminal سے ایک وائد کو connect کریں گے اور اس کو لے جا کے اس switch کے ساتھ connect کر دیں گے دوستو یہ جو ہمارا switch ہے اس کا استعمال ہم اس Bulb کو glow کرانے کیلئے کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا switch تھا اس کے outgoing terminal سے ایک وائد کو connect کریں گے اور اس کو لے جا کے اس Bulb کو فیلس اپلائی دے دیں گے تو اس Bulb کو ہم یدی چالو کرنا چاہے تو اس switch کو پریس کر کے چالو کر سکتے ہیں اور اس کو پریس کر کے بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو دوسرا سویچ ہے اس کو ہم اس سوکٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کریں گے یہ جو ہمارا سویچ ہے اس کو انکومنگ پاور سپلائی ہم یہاں سے کنیک کر دیں گے یعنی کہ ایک وائر کو لوپ کر کے انکومنگ پاور سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا سویچ ہے اس کے آرگوین ٹرمیلل سے ایک وائر کو کنیک جائے گی ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہمارا بلب ہے اور یہ جو سوکٹ ہے اس کو ہم نے نومل پاور سپلائی کے دوارہ کنیکشن کر دیئے اسی پرکار سے ہم روم نومبر ٹو میں بھی کنیکشن کریں گے تو کیسے کریں گے دیکھ لیجئے یہ جو ہمارا دوسرا ایم سی بھی ہے اس ایم سی بھی سے ایک وار کو کنیک کریں گے اور اس کو لیا کے سوچ کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اس سوچ کو ہم نے انکامنگ پاور سپلائی دے دیئے اب یہ جو سوچ تھا اس کے دوارہ ہم اس بلب کو کنٹرول کریں گے تو کیا کریں گے اس کے ارگوئن ٹرمنل سے ایک وار کو کنیک کریں گے اور اس بلب کو فیس سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو دوسرا سوچ ہے اس کے دوارہ ہمیں اس سوکٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وار کو لوب کر کے اس کو انکامنگ پاور سپلائی دے دیں گے اور اس کے اوٹگوئنگ ٹرملل سے ایک بار کو کنیک کر کے اس سوکٹ کو انکومنگ پاور سپلائی دے دیں گے فیس سپلائی کر اسی پرقال سے یہ جو ہمارا رون نمبر 3 ہے اس کو ہم کنیکشن کریں گے تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں یہ جو ہمارا تیسرا MCB ہے اس کا اوپیو کریں گے تو یہاں سے ایک بار کو کنیک کی ہے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو سوچ بوٹ ہے اس کو انکومنگ پاور سپلائی دے دوں گا اب یہ جو سوچ ہے اس کے دور ہم اس بلک کو کنٹرول کریں گے تو یہاں سے ایک بار کو کنیک کر کے اس بلک کو فیس سپلائی دے دوں گا اب یہ جو سوکٹ ہے اس کو ہم اس سوچ کے دور کنٹرول کریں گے تو اس کو انکومنگ پاور سپلائی یہاں سے لوب کر کے کر دیں گے اب اس کا جو آرگوئنگ ٹرم Extreme Vil ہے کو فیس سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے دوستوں اب جو ہمارا کریڈور تھا اس میں بھی ہم نے ایک سوچ بوٹ کا استعمال کیے تھے اب اس switchboard کے دورہ ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا bulb ہے اس کو manpower supply کے دورہ run کرائیں گے اور یہ جو socket ہے اس کو بھی ہم manpower supply کے دورہ چلائیں گے اب یہ جو ہمارا bulb ہے اس کو ہم inverter کے دورہ glow کرائیں گے اور جو ہمارا واسرو میں واسرو میں بھی جو bulb ہے اس کو ہم inverter کے دورہ connection کریں گے ٹھیک دوستو تو دیکھئے اس switchboard میں ہمیں manpower supply کا connection کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا چوتھا MCB ہے اس mcp سے ورائر کو کنیک کرنے کے لفتے ہیں اور اس سوچڈ گوٹ کوِ انکرمینگ باوار ساپلائی کے لokee ڈے 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 ہم ڈے کس سوچڈ کے پاتھ دورہ ہم اس بلو کو کنٹرل کرنے کے لیکننگ ار چ restaurants اور انتمس سے uhlessitch کوaver's對 تھنے کے لیے تو کیا کریں گے اس کیلئے اس کو ہم انکرمینگ باوار ور طوبہ کو ہے جو یہاں سے کانے کریں alliance سوکیٹ کو فیس سپلائی دے دیں گے ٹھیک دوستوں تو یہاں پہ جو ہمارا مین پاور سپلائی تھی اس کا جو فیس سپلائی ہے اس کا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستوں اب یہ جو ہمارا سوچ بورڈ ہے اس سوچ بورڈ میں ہمیں انورٹر کا کنیکشن بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا ایم سی بھی ہے یعنی کہ جو ایم سی بھی کا اپیوگ ہم نے انورٹر کے لیے کیا تھے اس کے ارگوین ٹرمینل سے ایک بار کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے اس سوچ بورڈ کے ساتھ کنیکشن کر دیں گے ہم نے اس سوچ کو انکمنگ پاور سپلائی دے دی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو سوچ ہے اس کا اپیوگ ہم اس فین کے لیے کریں گے اب یہ جو فین ہے اس کے سپیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ ریگولیٹر کا اپیوگ کیا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اس سوچ کے ارگوین ٹرمینل سے ایک بار کو کنیک کریں گے اور اس ریگولیٹر کو incoming power supply دے دیں گے اب یہ جو ہمارا ریگولیٹر ہے اس کا جو outgoing terminal ہے اس terminal سے ایک وائل کو connect کریں گے اور اس کو لے جا کے فین کو فیس سپلائی دے دیں گے تو یہ جو ہمارا فین تھا اس کو incoming power supply مل گیا inverter کے دورہ اب اس bulb کو بھی ہمیں inverter کے دورہ کنٹرول کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس bulb کا correction ہم اس switch کے دورہ کریں گے تو اس switch کو incoming power supply دینے کے لیے یہاں سے ایک وائل کو loop کر کے اس سوچ کو incoming power supply دے دیں گے اس کے بعد اس کا جو outgoing terminal ہے وہاں سے ایک وائر کو connect کر کے اس بلک کو incoming power supply دے دیں گے دوستوں اب یہ جو ہمارا room number 3 ہے اس کا connection کرنا ہے تو اس کا connection کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وائر کو connect کریں گے اس room number 3 کے جو switch board ہے اس کو incoming power supply دے دیں گے اب یہ جو switch ہے اس کو controlling ہم اس فین کے لئے کریں گے تو کیا کریں گے یہاں سے ایک وائر کو loop کریں گے اور اس regulator کو incoming power supply دے دیں گے اب یہ جو ہمارا regulator ہے اس کے outgoing terminal سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو fan ہے اس کو incoming power supply دے دیں گے اب یہ جو دوسرا switch ہے اس کے دورہ ہم اس bulb کو control کریں گے تو اس switch کو ہم incoming power supply یہاں سے loop کر کے دے دیں گے اور اس کا جو outgoing terminal وہاں سے ایک وائر کو connect کر کے اس bulb کو incoming power supply دے دیں گے ٹھیک دوستو تو یہاں پہ ہمارا room number 3 کا connection complete ہو گیا اب ہمیں room number 2 کا connection کرنا ہے اب یہ جو ہمارا room number 2 ہے اس کو انبرٹر کے طور پاور سپلائی دینے کے لیے یہاں سے ایک وائر کو لوب کریں گے اور اس کو لے جا کے کسی بھی سوچ کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں یہ جو ہمارا سوچ ہے اس کا اپیوب ہم اس فین کے لیے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا کنیکشن بھی کر دیتے ہیں سیم ٹو سیم کنیکشن کریں گے تو یہاں پہ میں ایکسپلیننگ کرتا ہوں سیمپلی کنیکشن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں دوستوں یہ جو ہمارا کوریڈور ہے اس کوریڈور میں ہم نے جو سوچ بورڈ استعمال کیے تھے اس میں بھی ہمیں انبرٹر کا پاور سپلائی دینا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وائر کو لوب کریں گے اور اس کو لے کے اس سوچ کے ساتھ کنیکشن کر دیں گے اب یہ جو ہمارا سوچ ہے اس کا اپیوب ہم اس بلپ کے لیے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا جو آرگوئنٹ ٹرنل ہے وہاں سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس بلپ کو فیڈ سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھیں دوستوں یہ جو ہمارا بلپ ہے اس کو بھی ہمیں انبرٹر کے دورہ گلو کرنا ہے تو اس کیلئے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے لے کے جائیں گے اور یہ جو ہمارا سوچ تھا اس کو ان کروئنگ پاور سپلائی دے دیں گے اب اس کا جو آرگوئنٹ ٹرمیل ہے وہاں سے ایک وائر کو کنے کر کے اس بلپ کو فیڈ سپلائی دے دیں گے تو یہاں پہ ہمارا جو فیس سپلائی تھا انوین پاور والی اور انویٹر والی اس کا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے دوستوں یہاں پہ ہر ایک روم کے لیے الگ الگ ایم سی بی کا اپیو کرنا چاہتے ہیں انویٹر کے وائرنگ کے لیے بھی تو آپ کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ایم سی بی کا کنیکشن کرنا ہے اور ان ایم سی بی کو انکوین پاور سپلائی دینے کے لیے یہاں سے لوب کر دو گے جس بقا سے ہم نے یہاں پیک کی ہیں ٹھیک دوستو اب ہر ایک MCB کے دورہ آرگوئنگ پاوس اپنے لے کے جائیں گے ہر ایک روم کے لئے ٹھیک ہے دوستو یدی آپ اس ویڈیو کا پی ڈیا فائل ڈاؤنلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو کمیونٹی ٹیپ میں دے دوں گا اس ویڈیو کا پی ڈیا فائل کے اول میرے میمبر سیڈ ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں دوستو دوستو چلی آگے بڑھتے ہیں دیکھئے دوستو اب ہمیں یہاں پر نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنا ہے تو نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنے کے لئے ہم اس بس بار کا اپی اوپ کریں گے دوستوں یہ جو ہمارا روم نمبر 1 ہے اس میں ہم سب سے پہلے نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کر دیتے ہیں دوستوں یہ جو ہمارا روم نمبر 1 ہے اس میں نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا بس بار ہے یہاں سے ایک وار کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو بلب ہے اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے دوستوں یہ جو ہمارا فین ہے اس کو بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو اس کو نیوٹر سپلائی دینے کے لئے یہاں سے ایک بار کو لوب کر کے اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے اب یہ جو ہمارا سوکٹ ہے اس سوکٹ میں ہمیں نیوٹر سپلائی دینا پڑتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک بار کو لوب کر کے لے کی جائیں گے اور اس سوکٹ کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے اب یہ جو ہمارا رون نمبر 2 ہے اس میں بھی ہمیں نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنا ہے تو نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنے کے لیے یہاں سے ایک بار کو کنیک کر کے لے کے جائیں گے اور یہ جو ہمارا فین ہے اس کو نیوٹر سپلائی کے دوارا کنیکشن کر دیں گے ٹھیک ہے اب ان دونوں بلپ کو بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو یہاں سے ایک بار کو لپ کر کے ان دونوں بلپ کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے اب دیکھیں یہ جو ہمارا سوکٹ ہے اس کا جو لیف ہین سائٹ کا پین ہے اس پین میں ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو یہاں سے ایک وارو کنیک کریں گے اور اس کو نیوٹر سپلائی دینا ہے اسی پقا سے ہمارا جو رون مت رہی ہے اس کو نیوٹر سپلائی دینا ہے تو ہم یہاں سے ایک وارو کنیک کر کے لے کے جائیں گے اور اس روم میں جو نیوٹر سپلائی کا کریکشن کرنا ہے وہاں پہ لے جا کے کریکشن کر دیں گے تو ہم نے سب سے پہلے اس فین کو نیوٹر سپلائی دی دی ہیں اب ہمیں اس بلب کو نیوٹر سپلائی دینا تو یہاں سے ہم دونوں کو نیوٹر سپلائی دینیں گے دوستوں یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹیس کر سکتے ہو کہ یہ جو ہمارا بلب تھا اس کو ہم نے انورٹر کے دورہ کنیکشن کیے اور یہ جو ہمارا بلب ہے اس کو ہم نے مین پاور سپلائی کے دورہ کنیکشن کیے اور دونوں کو ہم نے سیم ٹو سیم نیوٹر سپلائی دیئے یہاں پر ہم سیم ٹو سیم نیوٹر سپلائی اس دی دیئے کیونکہ ہمارا جو نیوٹر سپلائی ہے وہ کومن ہی ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پہ انورٹر کے دورہ نیوٹر سپلائی دینے کی الگ سی جوت نہیں ہوتی ہے ہم مین پاور سپلائی والی نیوٹر سپلائی کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں چلیے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں دوستوں یہ جو ہمارا سوکٹ ہے اس سوکٹ میں بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے اب یہ جو ہمارا سویچ بوڑ ہے اس میں بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے اس کو نیوٹر سپلائی دے سکتے ہیں دوستو یہ دی آپ چاہتے ہو کہ نیوٹر سپلائی کو یہاں سے کنیکشن کیا ہے تو آپ یہاں سے ایک وائر کو جو رکے لائے کنیکشن کر سکتے ہیں اب یہ دونوں بلب جو ہے ان کو بھی ہمیں نیوٹرل سپلائی دینا ہے تو یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے ہم دونوں کو نیوٹرل سپلائی دے دیں گے اب یہ جو ہمارا لاشٹ بلب ہے اس کو بھی ہمیں نیوٹرل سپلائی دینا ہے تو یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے اس کو نیوٹرل سپلائی دیں گے تو یہاں پہ ہمارا فیس سپلائی اور نیوٹرل سپلائی کا جو کنیکشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گئے اب ہمیں کیول ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو ارثنگ کا کنیکشن کرنے کے لئے کیا کریں گے ہمارے گھر میں جو بھی ارثنگ ہوتا ہے وہاں سے ایک وائر کو کنیک کر کے لائیں گے اور اس کو لیا کے ہمارا جو یہ سویچ بورڈ ہے اس کا جو موٹا والا پین ہے اس پین کے سر کنیکشن کر دیں گے دوستو ایک چیز ہمیں اس سے یاد آگے گا جو ہمارا سویچ بورڈ ہوتی ہے اس میں جو موٹا پین ہوتی ہے اس پین میں ہمیں ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہوتا ہے تو دوستوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہمارا موٹا پین ہے اس پین میں ہم نے ارثنگ کا کنیکشن کر دیئے اب ہمیں اس سوکٹ میں بھی ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں سے ایک وائل کو لوب کر کے لے کے جائیں گے اور اس موٹے والے پین کے ساتھ کنیکشن کر دیں گے دوستوں یہ جو ہمارا سوچ بورڈ ہے اس سوچ بورڈ میں بھی ہمیں ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو یہاں سے ایک وائل کو کنیک کر کے لائیں گے اور یہ جو ہمارا موٹا والا پین ہے اس کو ہم ارث کے ساتھ کنیک کر جائیں گے ٹھیک دوستوں تو کچھ اس پرقات سے ہم ہمارے گھر میں مین پاور سپلائی اور انورٹر کا کنیکشن کرتے ہیں دوستوں یعنی آپ کو اس ویڈیو پہ کسی پرقا کا ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آئی ہوپ کی دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستوں یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پریس اس ویڈیو پہ لائک جلور کر دیجئے گا اور آپ کے فرینز کے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بولیے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد